آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک تحریک کے ذریعے رہائی کی جو بات بات ہو رہی ہے یہ موجودہ لیڈرشپ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کر پائے گی یہ سارا کچھ دیکھ 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 میں اس طرح یہ کر رہا ہوں کہ نو فروری کو آپ نہیں نکلے آپ نے اپرچونٹیز آیا کر دی الائنس آپ نے نہیں بنایا اب بھی الائنس آپ نہیں بنا پا رہے بہت بڑی اپرچونٹیز آیا ہو رہی ہے ایک ہی صورت ہے یہ تحریک اگر آگے چلے گی وہ تحریک چلے گی اگر آپ عمران خان کی فیملی عمران خان کی رہائی کا مدہ اپنے سر پہ لے لیں وہ نکلیں گے بشرا بی بی ہوں وہ نکلیں گی تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے علیمہ خان صاحبہ نکلتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہتی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کیا نہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ آخر جو فیملی ہے یہ کہنا کہ جی وہ دیکھیں جی مروسی مروسی سیاست کہ ابھی آپ ایک خاند جیل میں ہے بھائی جیل میں ہے تو وہ نکلیں گے نہیں تو کون نکلے گا مثالیں موجود ہیں کہ جب نشرت بھٹر صاحبہ نکلی تھی بھٹر صاحب کے لیے بیگم کلسون نواز کی ایک گریلو ہاتون تھی لیکن وہ نکلی تھی میاں نواز صاحب کے لیے یہ زمارہ اس سے پہلے پاکستان یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ہسٹری میں جواللال نیرو کی والدہ ان کی بہن میں تو بھی ریسنٹ ہسٹری کی بات کروں جو پاکستانی عوام کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اندر آپ فیملی سے ریلیٹ کرتے ہیں جب سروجنی نائیڈو بعد میں بڑی پولیٹیشن بن گئی لیکن جب انہوں نے یہ تحریک شروع کی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے وہ کچھ نہیں تھی ان کی بیوی اور والدہ تو غیر سیاسی ہی رہی ساری عوامر لیکن اس کے بعد نصرد بھٹو نے تحریک شروع کی اس کے بعد کلسوم نواز نے انہوں نے بھی اپنے والد کے لیے جو ہے وہ تحریک کی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم کہیں گے جی وہ اس لیے نہ آئے کہ جی وہ جی سر مروسی یہ کیا بات ہوئی آپ یا تو دیکھنا لیڈرشپ کا قد اتنا بڑا ہوتا یا تو تنظیم ہوتی نا دیکھنا جس طرح آپ نے صرف آخری پوائنٹ آپ نے جب اتنی پپولیٹی ہے ہم اس کو پی ٹی آئی چینلائز نہیں کر پا رہی تنظیم نہیں ہے تنظیم کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے لوکل گورنمنٹ نہیں کرائے اگر ہم نے لوکل گورنمنٹ کرائے عدد ہو جاتے یا دیکھیں کوئی قد کا لیڈر ہوتا دیکھیں ان میں سے تو تو بی فیر ویر ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں لیکن ان کے کہنے کے اوپر تو دیکھو نہیں کوئی لوگ نکل سکتے خان صاحب تو ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہوں گے اور ٹھیک ہے انہوں نے محقہ دیا دو سال میں کیونکہ ہم سب کو تو ٹھوڑے مکے مار کے نکال دیا گیا جیلوں میں ڈال دیا گیا شاہ محمود قریشی ابھی جیل میں ہے پھر دیکھیں نا آگے بھی کرتے رہے گے ٹرسٹ انتے خان صاحب ٹرسٹ تو خیر کار کردگی سے ہوتا ہے نا تو کار کردگی دکھائیں گے تو ٹرسٹ ہوگا ورنہ تو ٹرسٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے کوئی اپنا وہ تو نہیں ہے نا ٹرسٹ تو اگر کار کردگی دکھائے گا تو رہے گا اور اگر میری نظر میں میری نظر میں یہ لیڈرشپ کو خود چاہیے یہ خود روز آکر ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی فیملی کو نہیں آنا چاہیے بھائی آپ تو ان کو پاس جائیں ان کی منت ترلہ کریں کہ جی آپ آئیں اور آپ ہمیں بتائیں ہم نے آگے لگنا ہے دیکھیں ادھر وائز لوگ نہیں جڑ رہے لوگ ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے یہ ایک لہذا بات ہے یہ حکومت عمران خان کو منیج نہیں کر پائے گی نہ ہی یہ کرائیسس آپ کو ایسے سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے ایک دن اوپر ایک دن نیچے اس حساب سے تو اب تک کیا وہ بڑی کمیابی کے ساتھ کیونہیں جیل میں ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی مرضی و منشاہ کے مطابق ان کی تو اقوات کے مطابق ڈیلیورن نہیں کر پا رہی نہیں وہ تو دیکھو نا یہ کوئی روایتی پولیٹکس تو ہونی رہی اگر روایتی سیاست ہوتی تو پھر تو عمران خان بڑا اوپر ہے پارٹی لیڈرشپ تو یہ بھی کہتی ہے فواج صاحب کہ ہم نے اتنے مشکل حالات میں پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں یہ بھی بڑا چیلنج ہے اور ہم اس میں بڑے کمیاب ہیں پارٹی کو بچھا کے ہم لے ہیں مشکل حالات تو ہم لوگوں نے فیس کیے اس لیڈرشپ نے تو مشکل حالات نہیں فیس کیے جن لوگوں نے مشکل حالات فیس کیے وہ اب تک مشکل حالات ہی فیس کر رہے ہیں ماذا ابھی دیکھیں میں ابھی اٹھتالیس کیسز میں میں جو ہے وہ ابھی اندر ہوں ای سی ایل کے اوپر پورا پاکستان نکل گیا ہے میرا نام نہیں نکلا ہوا میں اس کے اوپر ہوں تو جو لوگ مشکل حالات میں تھے وہ مشکل حالات ہی فیس کر رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر مشکل حالات نہیں آئے وہ مشکل حالات انہوں نے خان صاحب نے کوئی ڈیڈلائن سیٹ کر دی اس پارٹی لیڈرشپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک ٹائم لین دے دیئے کہ ڈیلیور کریں نہیں نہیں مہینہ انہوں نے کر تو دیئے اب ایک مہینہ ہی ہے لیڈرشپ نے ڈیلیور کرنا ہے ایک مہینہ میں اگر ڈیلیور نہ ہوا تو پھر تو یہ معاملہ اور طرف نکل جائے گا کس طرف دکھلے گا ظاہر ہے پھر خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے وہ اس کو آگے لے کے چلے گا چھٹی کر رہے ہیں ان سب کی یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا لیکن خان صاحب نے ظاہر ہے کہا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں آپ ڈیلیور کریں گے اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں مہینے کا ٹائم ہے ان کے پاس مہینہ کا وقت مہینہ اگر ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر پھر اس میں چینجز ہو سکتی ہیں چینجز ہو سکتی ہیں لیڈرشپ کی اندر بڑی اہم بات آئیے اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ فیصل چودری صاحب کے بارے میں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ آتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں خان صاحب کے کیسز کو لے کر پھر انہیں وارٹس ایپ گروپ سے نکال دیا جاتا ہے جو پارٹی کا جو لیگل ان کا ایک تھا ٹیم کا پھر خان صاحب پھر دوبارہ ٹرسٹ انہی پہ کرتے ہیں انہی کو اپنے معاملات میں جو ہے وہ بڑے اہم رول پہ رکھتے ہیں تو یہ کیا چل کے آ رہا ہے معاملہ پارٹی کے اندر سے یہ اتنا امپورٹن نہیں تھا وہ تو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے جہاں پہ چھوٹا موٹا چیزیں ہو جاتی ہیں وہ تو ان کا اپنا ایک معاملہ ہے فیصل کا وہ کر رہے ہیں لیکن فیصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصل تو دو ہزار چودہ پندرہ سے عمران خان صاحب کی ہدایات کی اوپر وہ کیسز کر رہے ہیں اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم پانچ چھ سو کیس فیصل نے کیا ہے اور اس میں اس نے ایک روپیہ فیس بھی نہیں لی پارٹی کی لیٹرشپ انہیں تو یہ ادرام لگائے تھے آپ پہ کہ بھئی آپ تقسیم کرنے کے لیے پارٹی کے اندر جو ہے یہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں یہ تو وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں نہیں جانتے پی ٹی آئی کوئی نہیں جانتے یہ لوگ سارے جو ہیں ان کا پی ٹی آئی سے تو ظاہرہ تعلق نہیں ہے نا اتنا گہرا پی ٹی آئی تو تو جو موجودہ پی ٹی آئی ہے وہ تو پینامہ کیس کے بعد بنی ہے تو وہ ساری تو ہمارا جو رشتہ ہے تعلق ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب کا ہم بہت احترام ہے اتنے دیکھو نا اگر ہم نے چھوڑنا ہوتا کرنا ہوتا تو آن چودری صاحب ہے فیصل وارڈا صاحب ہے تو میری لیگل میری پلٹیکل سینڈنگ ان سے تو تھوڑی بہتری تھی نا تو میں بھی آ جاتا میں امن نے بن کے وزیر بننا ملنے کیا پرابلم یہ گمٹ آپ کو کمفرٹیبل دکھائی دیری ہے فیلال کے پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ جو بلٹ چاہتے ہیں پاس کروا لیتے ہیں قانون سازی جو وکلا ہیں وہ بھی انہوں نے تقریباً مینج کر لیا کہ وہاں الیکشن بھی پاکستان تحریک کے ساتھ نہیں جیت سکی کوئی وکلا تحریک شروع نہیں ہو سکی پاکستان تحریک کے ساتھ سٹھکوں پر عوام کو نہیں لا پا رہی تو کمفرٹیبل دکھائی دیری گمٹ آپ کو نہیں گمٹ کمفرٹیبل پہلی پاکستان تحریک اگین دیکھیں نا پی ٹی آئی کا اب جن لوگوں نے بینظیر بھٹو کا دیکھا ہوا ہے کہ چودہ ایم این ایس کے ساتھ انہوں نے کیسے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ نواز شریف کی ٹو تھرڈ میجورٹی کو انہوں نے جو ہے وہ تف ٹائم دیا تھا یہاں پہ اتنی بڑی اپوزیشن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی اس قسم کی کارکردگی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی جس کی وجہ سے وہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن دیکھیں اس حکومت کا پرابلم ہے یہ حکومت اس لیے روزانہ لیجٹیمیسی کی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے یہ حکومت روزانہ کا دن گزار رہی ہے آج کا دن گزار رہی ہے سرٹ انہیں پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے امران خان سے تو ہے نہیں گورنر سے بھی ہے امران خان سے بھی ہے امران خان بہت بڑا چاہلین ہے کیونکہ لوگوں کے دل امران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور یہ جو حکومت ہے مثلا آپ دیکھیں نا یہ ٹرامپ کے اوپر جس طرح انہوں نے رییکٹ کیا ہے جی جی کہ اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں سارے جو ہے میرے فیک نیوز ہے ٹویٹ لیٹ کرنے والی کوئی ٹویٹ لیٹ نہیں کی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ان کا رانہ سنولہ صاحب آئے انہوں نے باتیں کر دیں اس سے پہلے جو ہے وہ چائنیز کے ساتھ یہ ہو پائے گا ٹرمپ پالا معاملہ آپ تو بڑے کہہ رہے ہیں کہ جی ہو جائے گا بڑے ہاتھ سب کے قریبی تعلقات ہیں ان کی فیملی کے ساتھ نہیں تعلقات بھی ہیں ان کے ان کا بڑا اچھا وہ سب کچھ ہے لیکن یہ یہ امید باننا کہ وہ کر دیں گے یہ سارا کچھ لیکن دیکھو نا پاکستان کے مسئلے کوئی ایلون مسک نے یا ٹرمپ نے حل نہیں کرنے یہ ہم نے پاکستانیوں نے حل کرنے خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہا ہوں جو خان صاحب کی رہائی ہے وہ بھی پاکستانیوں سے ممکن ہونی ہے اگر سڑک پہ کوئی پریشر ہی نہیں ہوگا سٹریٹ پہ کوئی پریشر ہی نہیں ہوگا تو باہر والے بھی کیوں سٹیٹسکو کو جو ہے وہ ڈسٹرب کریں گے اور ہمارے والے بھی کیوں کریں گے so the only thing is آپ نے سٹریٹ پہ پریشر بڑھانا ہے کیسے بڑھانا ہے میری نظر میں الائنس ہونا چاہیے اور الائنس کو لے کے آگے جانا چاہیے دوسرا کوئی اور دوسرا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں عمران خان کی فیملی کو ان کو یہ لینا پڑے گا قدم وہ نہیں لیں گے تو یہ جو کارکنان ہے یہ جوڑ نہیں رہے ٹی آئی کی بڑھانا ہے